السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے کروں میں خوش ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو بہت خوش رکھیں آپ سے تمام قسم کی پریشانیوں کو دور رکھیں بیماریوں کو دور رکھیں اور آپ سب کو سہر دیں جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو سہرت اندرستی دیں جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور جہاں جہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑی اللہ باگ اپنی رحمت کی بارش پر ساتھ ہے وہاں پہ کیونکہ کشمیر میں بھی اور جہاں پہ میں رہتی ہوں سپیشلی کشمیر میں وہاں پہ اور آول پرنڈی میں بھی پچھلے دنوں کافی گرمی پڑھ رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ لانسٹ یور سے پھر بھی بیٹر موسم ہے بارشیں ہو جاتی ہیں تو بس اللہ باگ اپنے کرم کی بارش پر ساتھ ہے اور تھوڑا سا گرمی کا جو ہے وہ زور کم ہو تو یہ جو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرائیڈے کے ہیں فرائیڈے کو ہمارے گھر جو ناشتہ بنتا ہے وہ ہماری بانشالہ پوری فیاملی کے لیے آلو کے براتھے ہی بناتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں ایکس فرائی کر لیتے ہیں اور it depends کہ کس کو کیا کھانا ہے most ہی ہم ایکسی فرائی کرتے ہیں اور یہ واحد وہ دن ہے جہاں جس دن ہم سب ملکے ناشتہ کرتے ہیں ہمارا ناشتہ کافی ہیوی ہوتا ہے میں بے شک ہیلڈی ہیٹنگ پہ ہوں پھر بھی فرائیڈے کو ہو جاتا ہوں ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ فرائیڈے کو ہمنا ناشتہ ہی دس گیارہ کے بعد کرتے ہیں تو موسٹی سب لوگنا لنچ سکپ کر دیتے ہیں اور کسی کو ہرکی پھلکی بھوک ہوتی ہے تو وہ کچھ کھا لیتا ہے بہت موسٹی ہم لوگ لنچ نہیں کرتے ہیں کیونکہ دینر پھر ہمارا تھوڑا جلدی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اور میری بھا بھی بنایا تھے بریک فرس کیونکہ دس تقریباً دس یا بارہ پراتھے بنانے ہوتے ہیں میرے چارچو جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو ناشتہ میں ہمیں جوائن کرتے ہیں تو اس لئے پراتھے جن سے وہ ہمیں دس بارہ بنانے پڑتے ہیں تو گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ایک بندہ کا بنانے شروع کرتے ہیں تو کافی ٹائم لگتا ہے اور اس کے بھی بچے ہیں اور میرے بھی تو ہم دونوں پھر ملکے ناشتہ بناتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو فرائیڈے ہوتا ہے کیونکہ فرائیڈے کو ہمارے گھر میں سب کو چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ ویکنڈ بے شک دو دن ہے فرائیڈے سیٹریڈے بات ہم جیسے ورکرز ہیں ان کو ایک ہی چھٹی ہوتی ہے سیٹریڈے ہم ہافڈے لے لیتے ہیں تو یہاں پہ بڑھ رہے ہیں پڑھاٹھے اور میں نے پورے بریکفاسٹ کی ٹیبل کی پیکشن نہیں لگائی تھی کیونکہ انہوں بہت ایکٹیک ہو جاتا ہے افراد 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 سب ملکے باتھتے ہیں تو میں اکثر بھول جاتی ہوں تو یہاں پہ مجھے اتنا چار بجے کی قریب لگ گئی تھی بھوک جب ہمارا بھابی دن اس دن میں سیسٹر نے کھانا بنایا تھا تو میں نے اس کے کلپس نہیں لیا تھے کیونکہ اس نے یہ اپنی سیسٹری پر ڈال لیا تھے تو پھر اس کا کام تھا تو میں نے نہیں لگایا تھا یہاں پہ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں چنے جو وائٹ چنے ہوتے نا بوائل کیے وے رکھے ہوئے تھے رمضان کے ٹائم کے پڑے تھے تو میں نے وہ بنا لیا تھے میں نے بس ہڑا سا آئل ڈالا تھا اس میں اور پیاس کو ہلکا سا براؤن کر لیا تھا اس میں پھر میں نے ٹرمانٹر نمک میچ وغیرہ ڈال کے تھوڑی سی ویڈیز ایڈ کر لیتھی اور چنے ایڈ کر لیا تھے بس ہڑا ایکسٹرہ سپائسی ہو گیا تھا جبکہ مجھے سپائسیز بنا ہے مرچے زیادہ ہو گئے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت مرچو والی کوئی چیز کھانے کا دل کرتا ہے کبھی کبھی تو کسی چیز کی اپیٹائیٹ ہی نہیں ہوتی ہے میں نے یہ بنا لیا تھا اور میں نے سب کو دیا تھا کیونکہ میں ٹرائی کرتوں کہ میں تھوڑا کم کھاؤں دیکھیں جی اٹلیسٹ 2-3 ویکس ہو گئے میں نے کسی سوفٹ ڈرنگ کو ہاتھ نہیں لگا تو الحمدللہ باقی کبھی کبھی ہو جاتا ہے تھوڑی بہت چیٹنگ ہو جاتی ہے میں نے اس فرائیڈے کو فرنچ فرائز کھا لیا تھے جو مجھے نہیں کھانے چاہیے تھے پر اس فائن آپ یہ جو نیکس کلپ دیکھیں گے یہ ہے سیٹریڈے کا سیٹریڈے کو دل کر رہا تھا کریلے کھانے کا اور آئی نو کہ کریلے ہیں تو بریٹیبل جس طرح سے ہم بناتے ہیں وہ ہیلڈی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ انہیں فرائن کر لیتے ہیں تاکہ کڑواپن ختم ہو بیسیکلی تو انہیں دھوپ میں رکھنا چاہے تھا بات ایشو یہ تھا انہیں کاٹ کے تو میں نے ڈکھ لیا تھا دھوپ میں بیشانا تھا بات آج کر اتنا سین سٹروم ہے باہر کہ اگر میں رکھتی تو یہ بچائر پورے مٹی سے اٹھ جاتے اس لئے میں نے باہر نہیں رکھا تھا انہیں میں نے بس ایک بیگ میں سراغ کر کے لٹکا ریا تھا کیچن میں اور اس کا یہ تھا کڑواپن بلکل بھی نہیں زیادہ نکلا تھا بات پھر بھی میں نے انہیں نچوڑ لیا یہاں پر پھر میں نے یہی کہا تھا کہ اس میں چندہ ہی ایڈ کر لوں گی اور زیادہ سارے ٹامانٹر اور پیاز ڈال لوں گی تاکہ ان کا کڑواپن ختم ہو جائے اور یہ کرے لے اندر سے نا تھوڑے پکے ہوئے تھے جو ان کے بیچ تھے نا وہ ریڈ ریڈ تھے اور ایک دو خراب بھی نکلے تھے باتیٹس فائن کبھی کبھی سبزیاں کھانے کا دل کرتا ہے تو ان کو میں نے پہلے فرائر کر لیا تھا جس کی ویڈیو میں نہیں بنائیں کیونکہ میں سب بچوں کے ساتھ بھی بیجیت ان کو فیڈ کروا رہی تھی اور یہ رکھے میں چلی جاری تھی تو سم ٹائمز ہو جاتا ہے ایسے اور آگے تو میرے لئے زیادہ مشکل ہونے والے ہیں کیونکہ میری ماما اور میری بھابی جون سے دونوں پاکستان چلی جائیں گی تو پھر مجھے اور میرے ہزبنٹ کو ہی شیفٹ دیوائیڈ کرنی پڑیں گی ڈیوٹی کی اور پھر بچوں کو خود دیکھنا پڑے گا پھر بھی میں ٹرائے کروں گی کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ اٹسٹ میں رہوں جیتنا مجھ سے ہو سکا تو یہاں پہ پیاز براؤن کرنے کے بعد اس پہ میں نے آٹ کر لیا تھا نمک میرچے اور پھر ٹاماتر ٹاماتر میں نے لے لئے تھے دو بڑے میڈیم سید نہیں تھا بڑے بڑے ٹاماتر تھے انہوں میں نے ایسے پیسز میں کار لیا تھا کیونکہ سبزیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا مجھے سبزیاں پکانا ہیسے سب سے زیادہ ایزی لگتا ہے کہ آپ اس میں جیسے بھی کر کے پیاز ٹاماتر ڈال دیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اور کچھ لوگ تو سب کچھ مکس کر کے بھی ڈال دیتے ہیں اور سبزی جیسے بھی بنائینا بہت اچھی بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے ٹاماتر ایٹ کر لیا تھے اور آپ کو ایک مزی کی بات بتاتی ہوں کہ میرا بھائی ہے جس سے نا جنگ فوڈ کھانے کا بہت شوق ہے اور جب بھی وہ کسی سبزی کی فرمائش کرتا ہے تو ٹرس میں وہ کریلوں کی فرمائش کرتا ہے حالانکہ کریلہ کا ایسی سبزے جسے کہ ہر کوئی نہیں کھاتا کیونکہ یہ تھوڑے کروے ہوتے ہیں مگر وہ جب بھی فرمائش کرے گا ویڈی ٹی بلس کا نام لیتے ہیں اس کے موں پہ کرے لے آتے ہیں تو پھر میں نے بنایا تھا اور الحمدلہ اس نے کھائے بھی تھے کیونکہ اس کو سبزیاں کھلانا بہت مشکل اور وہ چھوٹا بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اس کا ایک بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا یوں نا ایسے ہوتا ہے اور میرے ہزبن جن سے الحمدلہ وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں انہیں آپ جیسا بھی جو بھی بنا کے دینا میں نے کریلے بھی یاد کر دیا اور بلکل ہیلڈی ایٹنگ میں نہیں آتے اور میں نے بہت تھوڑے سے کھائے تھے اور میں نے جونسا تھا اس دن پورشن لائک فوڈ کا تھوڑا کم کیا تھا اور پھر مجھے گیلٹی بھی فیل ہو جاتا ہے جب میں کچھ آئیلی کھا لیتی ہوں بیٹس اوکے بلکل بھی تو آپ سب کچھ چھوٹ چھا نہیں سکتے اور ابھی تو میں ہر سٹارٹ کیا میں نے کہ میں تھوڑا ہیلڈی کھاؤں تو ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ میرے جو پرابلم میریاز ہیں میں کچھ بھی کرلوں مجھے زیادہ مومنٹ کر کے ہی انہیں کھم کرنے تو کریلے بن گئے اور میں نے آئیل میں سے بعد میں نکال لیا تھا اور یہاں پہ میں ریان کو اور شیان کو فیڈ کروانے لگی تھی تو یہ بھی چھوٹا سا کلپ تھا یہ دانے تھے اور میں ان کو اس لئے دیتی ہوں کہ دیکھیں اس میں نا ایٹی پرسنٹ ملک ہوتا ہے یہ لازٹ ویک کی ویڈیو تو اس لئے پلیز ایکسپائی ڈیٹ پر مجھ آئیے گا لازٹ ویک میں لازٹ ساٹڈے کی تو آج جو ہے وہ میری ویڈیو اپڈوڑ کر یہاں ٹوینٹی ٹو ہے تو یہ ویڈیو لازٹ ویک کی ہے لائک اٹواز کیا ریٹ تھی لازٹ ویک کو ایٹھنگ فیفٹین فیفٹین تھی جی فیفٹین کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ریان ماشاءاللہ اپنے جھولے میں بیٹھا اور بہت ایکسائیٹڈ ہو رہا ہے کھانے کے لیے وہ زیادہ چیزیں نہیں کھاتا بار ایسی چیزیں میں اسے کھلا دیتی ہوں اور پھر یہاں پہ میں نے اپنی نیکسٹ ڈے کے لیے بنا لیا تھا یہ سالڈ کیونکہ کھانے میں میں نے بس یہ سالڈ بنایا تھا گھر میں میں نے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تھا کہ میں نے رائس فکر رہایا سب کچھ بنا لوں سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ لنچ میں کیا لے کے جا اور یہ میں نے اوٹس بنا لیا تھا اوٹس میں میں ڈیلی اوٹس ہی لے کے جاتی ہوں اور ایز اپروٹین میں ٹو ایکس لے کے جاتی ہوں اور میں اور میرے ہزبن دونوں سیم ناشتہ سیم لنچ کرتے ہیں ان کے پورشنز خیر انہیں کوئی اتنی خاص ڈائیٹ کی ضرورت نہیں ہے برد میرے ساتھ وہ بھی بیچارے کم کم ہی کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اتنے سے رائس لیے تھے بس کیونکہ ریلی ہے میں سیریوس ہوں کافی اس دفعہ اور یہ سیلیڈ تھا میرا یہ رائس پر تھوڑی سی چیکن ڈال لی تھی حالانکہ وہ پروٹین کا پورشن جو ہوتا ایٹی گرام چیکن تو مجھے کھانی ہوتی ہے بات تھوڑی سی کام لیلی تھی میں نے کیونکہ اتنا دل بھی نہیں کر رہا تھا میرا کھانے کا سو اور ساتھ میں میں جب گھر گئی تھی تو شیان کو اپنے ساتھ لے آئی تھی کیونکہ لانس ویق میں میں تھوڑا لیٹ آفیس آئی تھی تو جب میں گھر سے آئی تھی تو اسے ساتھ لے کے آگئی تھی تو اس کے بھی آپ کلپس دیکھیں گے اور یہ دیکھیں بس میں نے اتنی سی چیکن ڈال کے کھایا تھا اور میں ٹرائے کرتی ہوں کہ میں نہ جتنا کم کھاسا کو کھاؤں بات میں کھاتی سب کچھ ہوں بات تھوڑا کم کرتی ہوں اور گوڈ تنگ کہ مجھے نہ بھوک بھی نہیں لگتی بچوں شاہد بیزی ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی وگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی بھی کمی بیشی نظر آگے تو پلیز دو کمنٹ I will be very happy to read your comments and reply to them thank you so much for watching اللہ حافظ and see you in the next one